یہ ایک سوال آئے ہوں اسی پائی کا یعجود مجھو کہ جب بجال قتل ہو جائے گا اور اس کے بعد یعجود مجھو نکل آئیں گے اور اس کے ساتھ داد کریں گے جیسا نیسے معاملہ دیں تو اس کے بعد یعجود مجھو بھی چلے جائیں گے جنگیر سے کسار اسلام دعا کر فرمائیں گے تو وہ بھی انہیں بھی اللہ تعالیٰ بیماری کے مجھو نیسے کرنے گے تو اس کے بعد کیا مرکتا کب تک بھی یہ اکرین گے دیکھیں جو سیکنس ہے نا میجر سائنس کا پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ مائنر سائنس کیامت کے سارے کمپلیٹ ہو چکے اب میجر سائنس کا ٹائم ہے میجر سائنس میں جو سیکنس ہے اس میں چار ہیں سب سے پہلے امام مہدی کا ظہور نمبر دو دجال کا خروج نمبر تین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے واپس تشریف لانا نمبر چار یاجود ماجوج کا نکلنا جب امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی ان کا ظہور ہوگا تو اسی دور میں پھر ان کی موجودگی میں ملہمت القبرہ بھی ہوگی غزوہ ہند بھی ہوگا اور پھر ہم دیکھیں گے اسلام جو ہے اس سرزمین کے ہر کچھے اور پکے گھر میں داخل ہوگا تو یہ سیکونس ہے تو اب جیسے ہم نے ڈسکرس کیا کہ فورت سائن جاجوج ماجوج ہے جاجوج ماجوج اسی وقت نکل آئیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے دجال کو قتل کیا جائے گا اب دجال جب قتل ہو جائے گا تو لوگ یہ ریلائز کریں گے کہ یہ جو جھوٹا خدا ہم نے بنایا ہوا تھا یعنی جس کو لوگ نعوذ باللہ خدا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو جھوٹا تھا وہ قتل کر دیا گیا تو اب لوگ they would want to go back but جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس وقت دعبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا اور اللہ رب العزت ان کی دعبہ نہیں قبول فرمائے گا تو پھر اللہ تعالی یاجوج ماجوج کو کھول دے گا جو ان سارے لوگوں کو جنہوں نے دجال کی پوجا کی ہوگی ان کو ختم کر دیں گے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کوہ تور پہ ہوں گے ہمیں روایات میں ملتا ہے یا کسی پہاڑی علاقے پہ ہوں گے یا کسی محفوظ مقام پر ہوں گے جن کو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھے گا دجال سے یعنی کہ جب دجال بھی قتل ہو گیا اور یاجوج ماجوج زمین پر آگے انہوں نے زمین کو ختم کر یعنی زمین میں تمام آلموسٹ لائف کو ختم کر دیا چاہے وہ آہ 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 آنیمل لائف ہو یا پلانٹ لائف ہو یا جوب جتنی بھی لائف ہے وہ ایون جانور انسان آلموسٹ ہر چیز ختم کر دیں گے پانی کے زخائر فصلیں کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے بیلڈنگز امارتیں آہ دیوڈ فینش آہ تو اس کے بعد یعنی کہ وہ ختم کر دیں گے تو اس سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہی محفوظ رہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے تو یاجوج ماجوج کو اللہ تعالی یعنی وہ اتنے ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ جنگ نہیں ہو سکے گی آہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے دعا کریں گے تو پھر اللہ تعالی یاجوج ماجوج کو کسی بیماری سے ختم کر دے گا حتیٰ کہ زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوگی تو اب پیچھے کیا بچ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو محفوظ مقام پر ہیں پھر کچھ عرصے تک وہ کوہ تور پر یا جس بھی محفوظ مقام پر اللہ تعالی نے انہیں رکھا ہوگا وہاں پر رہیں گے پھر وہ وہاں سے تشریف لے آئیں گے مدینہ منورہ میں اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے چاند ساتھی بہت تھوڑے ہوں گے وہ چاند سو چاند ہزار مدد بہت کم ہوں گے وہ مدینہ منورہ میں رہنے لگ جائیں گے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو خال خال دنیا میں بچ گئے ہوں گے یاجوج ماجوج سے دی لیکن وہ بدترین لوگ ہوں گے یعنی کہ اس ٹائم یہ بیلنس ہو جائے گا کہ ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہوں گے جو بہترین لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال سے بھی محفوظ رکھا ہوگا اور دوسری طرف زمین کے کسی اور حصے پہ یا مختلف جگہوں پہ ایسے لوگ ہوں گے جو بدترین لوگ ہوں گے کہ ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ وہ اس قدر برے لوگ ہوں گے کہ سرعام گدوں کی طرح زنا کرتے پھریں گے اللہ معافرہ تو یعنی کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بہترین لوگ اور بدترین لوگ جو کہ مسلمان نہیں ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوں گے وہ رہ جائیں گے زمین پہ پھر ایک خوشبودار ہوا چلے گی کہ جس سے سارے کے سارے مسلمان جس میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا وہ فوت ہو جائیں گے اور بڑی پیسفل وفات ان کی ہوگی ایسے ہوگا کہ یعنی مسلمان ایک کو دفنا کر آ رہے ہوں گے تو دوسرا دوسرے کو دفنا کر آ رہے ہوں گے تو تیسرا فوت ہو جائے گا یعنی کنٹینوز یہ سلسلہ چل پڑے گا حتیٰ کہ سارے کے سارے مسلمان وفات پا جائیں گے اب زمین کے اوپر بدترین لوگ رہ جائیں گے یہ وہ ٹائم ہوگا کہ جب قرآن علم کتاب ہر چیز اٹھا لی جائے گی اور زمین کے اوپر ایک بھی کلمہ گو اور ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا سٹیل اگر کلیر نہیں ہوا تو پلیز you can feel free to ask جزاک اللہ